بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیس ناظرین قدرین اکرام ساتھویں صدی حجری با مطابق تیرہویں صدی اسویں کی ابتدا میں شہان خوارسم کی قوت اوجے شباب پر تھی وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں علی سلجوک کے بیشتر مقبوزات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے لیکن این اس وقت جب وہ اس خوصلے کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے تو چنگیز خانی توفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارسم کو پاش پاش کر ڈالا ناظرین اکرام اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں ساتھویں اور آٹھویں صدی حجری میں بہت کچھ اقتدار حافظ کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلطنت مملوک سے مارکارا ہوئے جو خود ترکی اور نسل تھے لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر ایشیا کوچک میں سلجوکیوں سے آمیدے انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے ارترل کا قبیلہ بھی تھا یہ قبیلہ ترکانِ اغوز کے قبیلے کا ایک جسو تھا جو ارترل کے باپ سلیمان شاہ کی فرقلتگی میں اپنے وطن خورسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا یہ اس نائرہ میں دریائے فراد قبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارترل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤدین سنجوکی کی سلطنت میں داخل ہو گئے ناظرین اکرام یہ جماعت جو صرف چار سو بیس گھرانوں پر مشتمل تھی سلطان علاؤدین کے ذیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایتخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورہ کے قریب ارترل کو دو فوجے مصروف جنگ نظر آئیں وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا لیکن یہ دیکھ کر کے ان میں سے اقتداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا کووی ہے اپنے سواروں کے مقتصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف چار سو چوالیس تھی کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑا اور اس جمباسی سے حملہ ور ہوا کے دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاؤدین سلجوکی کی فوج تھی جس سے تتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا نظرین اکرام ارترل کے اس کارنامے کے سلے میں سلطان علاؤدین نے اسے سگوت کا ذرخیس علاقہ جو دریائے سکاریا کی بہن جانب بازنتینی سرحد کے قریب واقع تھا جگیر میں عطا کیا اور سگوت کے شہر بھی اسے دیا اس علاقے میں ارترل اور اس کے ساتھیوں نے جو خرسان اور ارمینیا سے آئے تھے بودوباش اختیار کی علاؤدین نے ارترل کو اس جگیر کا سپہ دار بھی مقرر کیا چونکہ ارترل کی جگیر بازنتینی سرحد سے موصل واقع تھی اس لیے بازنتینی قلداروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی ارترل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بوسے ترکی قبائل جو ایشہ کوچک میں پہلے سے بعد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئی اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا ناظرین اکرام سلطان علاؤدین کے لیے ایک جگیدار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کباس ہوتا لیکن ایشہ کوچک میں دولت سلجوکیا اندرونی اختلال اور عمرہ کی بغافتوں کے سبب زوال کی آخری منصل میں تھی اگرچہ کونیا میں سلاج کے روم کی قدیم شان شوکت اب بھی نمائی تھی ناظرین اکرام تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا ایک طرف تتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف حیثائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنتینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے وست اور جنوبی حصے میں متعدد سلجوکی سرداروں نے خود مختیار حکومتیں قائم کر لی تھی سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا ایسی حالت میں ارترل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاودین کو بجائے تشویش کے ایک گنات میانان نصیب ہوارس نے ارترل کو مسید انمات عطا کیے چنانچہ جب بنی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارترل نے علاودین کے نائب کی حیثے سے تتاریوں اور بالنتینیوں کے ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے سلے میں اس کے شہر کو بھی اس کے جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانوی یعنی صدر سلطانی رکھا نیز ارترل کو اپنے مقدمت الحبیش کا سپہ سلار مقرر کیا اس وسیع علاقے میں بکسرت چراغاہوں اور ذرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے مثلاً کراجہ ایسار، بلی جیک، انینی بکہرا لیکن سلطانوی کے اکثر عیسوں پر خسر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارترل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی ناظرین اکرام حلال سلطان علاودین کے علم کا نشان تھا ارترل نے بھی اس کے نائب کے حیثے سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عثمت کا قومی نشان ہے چھے سہ ستاسی حجری با مطابق بارہ سو اٹھاسی عیسوی میں ارترل نے نویس سال کی عمر میں انتقال کیا اور سگوت کے قریب دفن ہوا جی ہاں ناظرین اکرام یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا ملتے ہیں اسی موضوع کے اگلی کس کے ساتھ تب تک دیجئے جاست خدا حافظ